السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ساکی بلی چودری یوٹیوب چینل اور آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے باؤنٹری اور ریجن کمانڈ کے اوپر ہم جو یوز کر رہے ہیں 2016 ورین ہے میرے پاس جو ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے جو ورین تھے اس کے اندر آپ نے اگر کسی بھی اوبجیکٹ کے اوپر ہے اچھی یا گریڈینٹ کمانڈ جو ہم دیکھ چکے ہیں وہ اپلائی کرنی ہوتی تھی تو آپ کو باؤنٹری بنانی پڑتی تھی لیکن اب جو 2016 ورین ہے ہمارے پاس یہاں اس آنورڈ جتنے بھی ہے 2018 یا 20 اس کے اندر آپ کو باؤنٹری بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ سیمپل کلوز اوبجیکٹ را کرو اور اس کے اندر ہے جو گریڈینٹ استعمال کر سکتے ہیں اور باؤنٹری اور جو ہمارا ریجن ہے یہ ایکچولی ایریا کرکولیٹ کے لئے بھی یوز ہوتے ہیں دونوں کمانڈز کو رن اور ایکزیگوٹ کریں باؤنٹری کو چیک کرنے کے لئے ہمارا پاس جو میتھڈ ہے نا ایک تو ہم جائیں گے یہ ڈراؤ میں ڈراؤ میں یہ باؤنٹری کا ہے ٹھیک ہے باؤنٹری اور ریجن ٹھیک ہے یہاں سے ہم لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے باؤنٹری کریشن پک پوائنٹ کا بارے میں پوچھ رہا ہے کہ پک پوائنٹ آپ ادھر سے سیلیکٹ کریں تو ابھی ہم پوائنٹ تو تب سیلیکٹ کریں گے نا کوئی ہم نے چیز ڈراؤ کی ہوگی کیونکہ باؤنٹری تو کسی چیز کا جو ہے نا بارڈر پوائنٹ ہوتا ہے ٹھیک بارڈر لائنز ہوتی ہیں ہم نے ادھر کچھ چیز ڈراؤ نہیں کی وہ ایرر دے دے گا اس کا ٹھیک ہے پہلے ہم نے ڈراؤ کر دینی ہے اس سے پہلے ایک اور بات یاد رکھے کہ جو باؤنٹری کی کمانڈ ہے نا وہ ہمیشہ پولی لائن جو ہے نا اس کے لئے پولی لائن اوبجیکٹ لینا پڑے گا ہمیں ٹھیک ہے پولی لائن لیں گے تو ہی یہ باؤنٹری ڈراؤ ہوگی یہ جو سنگل لائن ہوتی ہے نا اس کا وہ ایریا نہیں بتاتی باؤنٹری کا مقصد ہی ایریا فائنڈ کرنا ہوتا ہے ہم نے کہ باؤنٹری کے انٹرنل جو چیز ہے اس کا ایریا کتنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم ایک لیتے ہیں پولی لائن یہ تھرڈ ون یہ دیکھیں اب ایک اور بات آپ کو بتانی ہے یہ دیکھیں ایک یہ ڈراؤ کر لی ہم نے اور اگین سپیس بٹن اور سیم کمانڈ رن ایک یہ مائنر سا ڈیفرنس رکھ لیتے ہیں اب دیکھیں دوبارہ بی او اس کی شارٹ کمانڈ ہے باؤنٹری کی یہ نوٹ کر لیں اپنی نوٹ بک پہ اب دیکھیں پک پوائنٹ کے بارے میں کہہ رہے کہ پک کریں اب کہہ رہے کہ کلوز باؤنٹری کیناٹ بھی ڈیٹرمن یہ کہہ رہے کہ یہاں تو آپ کی جو باؤنٹری ہے نا یہ ڈسپلی جو میں شو ہو رہا ہے اس سے باہر چلی گئی ہے یا پھر اس کے درمیان کوئی گئی ہے یہ دیکھیں ہمیں گئی تو نظر آ رہا ہے بلکل ہے ٹھیک ہے سیکنڈ والے میں بھی جو مائنر سا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہم اٹیچ نہیں کرتے ان دونوں کو مائنر سا بلکل گئی ہوتا ہے جو نظر نہیں آ رہا ہوتا اب یہ اس کا پوائنٹ آورٹ بھی کر رہا ہے کہ یہ دونوں گئی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے زوم کریں تب بھی پتا چل رہا ہے دور سے دیکھے تو اتنا نہیں بتا چلتا ٹھیک ہے تو آپ نے اسے اٹیچ کر لینا اسے اٹیچ کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ چیزیں آن ہونی چاہیے سنیپ سیٹنگ میں جائیں نیچے اوبجیک سنیپ میں جا کے یہ سارے چیک آن کر لیں چیک آن کر کے اس کو بھی بند ہوا تو آن کریں اور اس کو بھی آن کر کے اوکے کر دیں تو یہ آپ کو اپشن دے دے گا اٹیچ کرنے کی ٹھیک ہے اب اس سے کرتے ہیں ہم نے سیلیکٹ آل اینڈ ڈیلیٹ اور دوبارہ سے لے لیتے ہیں یہاں سے پولی لائن ہے یہ ہم نے ایک لیئی پولی لائن اس سے یہ اب دیکھے انڈ پوائنٹ دے رہا ہے ہم نے وہ سنیپ سیٹنگ سے جو ہم نے سیٹنگ کی ہے یہ اٹیچ ہو گیا اور ایک ہم ڈراغ کر لیتے ہیں سنگل جو لائن کمانڈ ہے اس سے آپ کو ڈیفرنس پتا چل جائے گا اس کا اب ہم جو یہ ہے نا اس پر باؤنڈری لائن ہم ڈراغ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے پک کریں یہ پک ہو گیا انٹر پریس کریں گے تو کمانڈ جو ہے اگزگیوٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ ایک باؤنڈری ہو گیا اب اس کا ایریا میں ہم نے دیکھنا ہوگا ایریا ہی فائنڈ کرنا ہوتا ہے بیسکلی تو ایریا کے لیے ہم سیمپل جائیں گے اپجیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ ماؤس سے جو رائٹ کی ہے اس کی وہ پریس کریں گے تو یہ نیچے پراپٹی دے دے گا اس کی ٹھیک ہے یہ پراپٹی پہ کلک کیا آپ نے آپ کی یہ ٹیپ پوری نہیں اوپن ہوگی ٹھیک ہے اسے آپ نے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اتنی اوپن ہوگی ٹھیک ہے اسے آپ نے ادھر سے مزید اوپن کر لینا نیچے تک ابھی یہ دیکھیں یہ ہمیں اس کا ایریا دے رہا ہے سیونٹی تھیری سکیئر فیڈ ٹھیک ہے سکیئر فیڈ دے رہا ہے ابھی آپ نے اگر آپ کے یونٹس جو ہیں یہ ارکیٹیکچرل سریکٹ کیا ہوا ہے میں نے تو یونٹ پریس کر کے آپ نے یونٹس بھی اس کے سیٹ کر لینا ہے آپ کا ڈیسیمل میں ہوگا آپ نے ارکیٹیکچرل کر لینا ہے اور دوسرا ڈبل زیرو کر کے اور سیکنڈ کام آپ نے کرنا ہے ڈیمینشن سٹائل میں جانا ہے موڈی فائی میں جانا ہے اور پرائمیری یونٹس میں بھی ارکیٹیکچرل اور ڈبل زیرو کر کے اوکے کر لینا ہے پھر آپ کو یہ سکیئر فیٹ میں دے گا اس کی تو ہم نے ایریا میں مل گیا ایریا ہی فائنڈ کرنا ہوتا ہے ہمیں بونٹری کا مین جو مقصد ہوتا ہے اس کے بعد اب یہ سنگل جو ہم نے لائن ڈرا کے تھے یہ تین اوبجیکٹ ہیں یہ دیکھیں یہ سنگل اوبجیکٹ نہیں ہے ایریا میشہ سنگل اوبجیکٹ کا ہمیں پتا چلے گا اس کا ہم اگر فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایریا تو یہ دیکھیں اب ہم پراپٹی میں سیم اسی طرح گئے تو یہ ویریز کر رہا ہے یہ ایریا نہیں دے رہا ہمیں اس کا ٹھیک ہے اس لئے آپ نے ہمیشہ جو ہے پولی لائن لین لینی ہے جب بھی آپ نے بونٹری کے کمانڈ ایگزیگوٹ کرنی ہو تو اب ایک اس کی کاپی کر لیتے ہیں کنٹرول سی انڈ کنٹرول بی اب جہاں بھی وہ کہہ رہے پیس کر دیں آپ اب ہم چاہ رہے ہیں ان سب کا ایریا ایک ساتھ فائنڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا ڈرا میں پانڈری پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے اوبجیکٹ ٹائپ اوبجیکٹ ٹائپ میں ہے اگر جائیں آپ ادھر سے ہم ریجن سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے ریجن کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ادھر ہوگا سب کی بانڈری وہ ایریا جو ہے نا فائنڈ کر دے گا یہ 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 اب اس کے بعد جو ہم نے کمانڈ رن کرنی ہے وہ ہے میس پروپ ٹھیک ہے میس پروپ ریجن کر کے ایریا اوبجیکٹ سیلیکٹ کرنے ہیں پہلے پھر میس پروپ م اے ڈبل ایس پی ہمیں ڈبل ایس انٹر کریں گے تو یہ شو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ سیکنڈ پہ اب اس پہ کلک کریں اب وہ کہہ رہے کہ اوبجیکٹ سیلیکٹ کریں جس چیز کا آپ نے ایک ساتھ ایریا فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب انٹر پریس کریں گے اس کا اس نے ٹوٹل ایریا میں بتا دیا ہے ان چاروں کا جو ٹوٹل ایریا ہے نا وہ ٹو فورٹی فور سکیر انچز جو ہے نا ہمیں بتا دیا اس کا ایریا اگر آپ نے چاروں کا فائنڈ کرنا ہو تو اس طرح آپ فائنڈ کر سکتے ہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ باؤنٹری اور ریجن کیا چیزیں ہیں باقی اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو آپ کومنٹ کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں چینل کو کر دیں موسیقی